اور اس بیچ دیش ویرودی ناروازی کے عاروپ میں گرفتار شرجل امام سے پولیس پوچھتاچ کر رہی ہے شرجل امام کا موبائل بھی برامت کر لیا گیا ہے اس سے پوچھتاچ میں کئی اہم کھلا سے ہوئے ہیں لیکن دوسری اور جامعہ کے پردرشن کاری شرجل امام کے پکش میں کھڑے ہو چکے ہیں پردرشن کاریوں نے آج دلی پولیس کے مکھیالے کے سامنے دھرنا پردرشن کیا شرجل امام کو رہا کرنے کی مانگ کی تو ہم آپ کو تصویریں دکھا رہے تھے دو الگ الگ شرجل امام سے کرائم گرانچ کی ٹیم پوچھتاچ کر رہی ہے دلی پولیس مکھیالے کے باہر شرجل کے سمرتر میں پردرشن کیا گیا ہے یہ ریپورٹ اب شرجل امام کے پکش میں جامعہ کے پردرشن کاری دکھائی پڑ رہے ہیں دلی میں آئی ٹیو میں پولیس ہیڈکورٹر کے سامنے ہم موجود ہیں اور رات میں تمام پردرشن کاری یہاں پر ڈٹے ہوئے تھے مانگ کر رہے تھے کہ جامعہ گولی کان میں جو رو پی ہے کہ فیار دچ کی گئی ہے فیار ان کو دکھائی جائے اور کارروائی کی جائے لیکن اسی بیس دیکھئے آپ کہ دلی ہٹکورٹر کے ٹھیک انٹری گیٹ کے نیچے زمین پر اس طرح کے سلوگنز لکھے گئے ہیں کہ ریلیز شرجل امام یہاں پر اس طرح کی باتیں لکھی گئی ہیں یہاں سے آپ دیکھیں کہ یہ ریلیز لکھا ہوا ہے کیمرے میں شاید یہ تھوڑا سا ہلکا دکھائی پڑے گا یہ ریلیز لکھا ہوا ہے اس کے بعد یہ شرجل لکھا گیا ہے اور پھر نیچے امام لکھا گیا آپ کو بتا دیں کہ شرجل امام نے بے حد ویبادت بیان دیا تھا دیش کو توڑنے والا وہ بیان تھا اس کے بعد پولیس نے کارروائی کی تھی اور فیلحال شرجل امام پولیس کی گرفت میں ہے لیکن اب کہیں نہ کہیں اس بیان کے ساتھ شرجل امام کے ساتھ جامیہ کے پرداشن کاری دکھائی پڑ رہے ہیں اور ٹھیک ڈلی پولیس ہٹکوارٹر کے انٹری گیٹ پر زمین پر اس طرح کے سلوگن لکھ دیئے گئے ہیں ایسے سلوگن یہ تمام سوال کھڑے کرتے ہیں کہ وہ لوگ جو سمیدھان بچانے کے لیے نعرے لگا رہے ہیں آخر وہ اس طرح کے بیوادت لوگوں کے ساتھ اور بیوادت بیان کے ساتھ کیسے ہو سکتے ہیں ڈلی سے ویڈیو جنرلی سمید کمال کے ساتھ منیش رسیا نیوز نیشن